اسلام علیکم سب سے پہلے تو آپ سب لوگوں کو عید الفطر بہت بہت مبارک ہو لیکن مبارک ہونے کے ساتھ ساتھ بڑی عجیب و غریب قسم کے انکشافات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ پنجاب کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو عید نہیں منا رہے کے پی کے حد تک تو پچھلے کئی سالوں سے چل رہا ہے کہ مفتی پپلزے صاحب جو ہے وہ ایک دن پہلے روزہ بھی رکھتے ہیں اور ایک دن پہلے عید بھی کر لیتے تھے لیکن اس مرتبہ پنجاب اور بلکہ کراچی سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ جناب وہاں پر بھی کئی حلقوں میں لوگ تشویش کا اظہار کر رہے ہیں علماء کرام جو ہے وہ تشویش کا اظہار کر رہے ہیں کہ جناب یہ روزے آپ پورے نہیں کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ ایک ویڈیو آئی جو آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی لیک ہوئی ہے میں آپ کو اس ویڈیو کے اند پہ وہ سنوا بھی دوں گا جس میں صاف نظر آ رہا ہے کہ مفتی یاسین زفر صاحب جو کہ رویت حلال کمیٹی کے ایک میمبر ہے وہ بتا رہے کہ حکومت کا ہم پر پریشر ہے اور اس پریشر کی وجہ سے ہمیں عید کی انانسمنٹ کرنی پڑ رہی ہے کلبتہ چاند کہی پر نظر نہیں آیا خیر چاند نظر آنے کا اعلان کر دیا گیا اس چاند سے متعلق یہ بھی کہا جا رہے کہ یہ چاند چڑھایا گیا ہے یہ چاند ایچولی نظر نہیں آیا اب میں آپ کے سامنے کچھ مشہور نام رکھتا ہوں کچھ شہروں کے نام رکھتا ہوں جہاں پر واقعی عید سیلیبریٹ نہیں ہو رہی بڑی اچمبے کی بات ہے سب سے پہلی تو ہم نام رکھتے ہیں جناب فواد چودری صاحب جو کہ سابق وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے اور اس کے علاوہ موجودہ ہمارے وزیر ہے وفاقی وزیر ہے تلاعات و نشریات کے تو وہ ان کا سخت اختلاف ہے انہوں نے تو پندرہ بیس دن پہلے اپنے کیلنڈر جو جاری کیا تھا اس میں کلیر تھا کہ بھائی چودہ ماہ کو پاکستان کے اندر عید سیلیبریٹ کی جائے گی لیکن ایسا نہیں ہو سکا اور ان کو ابھی تک اختلاف ہے رویت حلال کمیٹی کے فیصلے کے ساتھ ایون کے یہ بیان بھی جاری کرا دیا کہ یہ لوگ جھوٹ بودھ رہے اتنا کانٹروورشل بیان اس وقت میں دینا بڑا خطرناک ہوتا ہے حکومت کے لیے لیکن انہوں نے یہ بیان بھی دے دیا غصے میں آ کر شاید ان کو حقائق کا زیادہ پتہ ہے اب فواد چودری کی سٹیٹمنٹ کو یا سپورٹ کرنے والے جو لوگ ہیں یا میں بھی ان کا اپنا فیصلہ ہو ان میں ہے پیر سید محفوظ شاہ مشہدی یہ سرپرست سے عالی ہے آستانہ آلیہ بھکی شریف منڈی بہاود دین تو منڈی بہاود دین میں وہاں پر بھی عید نہیں منائی جاری جو پیر سید محفوظ شاہ مشہدی ہے وہ بھی حکومت کے اس اعلان سے اس فیصلے سے اختلاف رکھتے تو ظاہر سی بات ہے اس علاقے میں ان کا انفلوینس بھی ہے ان کے ماننے جاننے والے زیادہ ہوتے ہیں تو وہاں پر عید سیلیبریٹ نہیں ہو رہی اسی طرح گجرہ والا کے ایک ہے جامعہ مسجد زینت المساجد یہاں کے پیر ابو دعوت صادق کے بیٹے ہیں صاحب زادہ دعوت احمد رزوی انہوں نے بھی انانسمنٹ کی ہے انہوں نے بھی اپنی پریس لیز جاری کی ہے کہ یہ بھی حکومت کے فیصلے سے اختلاف رکھتے ہیں اور گجرہ والے میں بھی عید سیلیبریٹ آج نہیں ہو رہی اس کے بعد ڈاکٹر اشرف عاصف جلالی صاحب جو پہلے تعلیق لبائک کے ساتھ ہے پھر الہدگی ہوگی اپنا گروپ بنایا الگ جماعت بنائی انہوں نے تو بقاعدہ اپنی ویڈیو جاری کی ہے اور اس میں وہ کلیر کٹ اختلاف کر رہے ہیں اور وہ بھی عید نہیں منا رہے لہور کے اندر بھی عید نہیں منای جاری کئی حلقوں کے اندر اب ہم بات کرتے ہیں ہمارے مفتی منیب الرحمان صاحب جو سابق چیرمین رویت حلال کمیٹی کے تھے انہوں نے اپنا اجلاس بلایا کراچی میں اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب چلے ٹھیک ہے حکومت نے فیصلہ کر لیا سرکاری طور پر تو ہم حکومت کے فیصلے کے ساتھ کرے قومی اتفاق قائم ہوگا البتہ جو لوگ اعتقاف میں بیٹھے ہیں جن لوگوں نے روزے رکھے ہیں وہ اپنے اعتقاف اور روزے ضرور قضا کریں کیونکہ ہمیں اس کے اوپر مکمل طور پر شک ہے کہ ہم ایک روزہ کھا چکے ہیں خیر اس کے بعد ایک اور چیز اس کے اندر انٹرسٹنگ یہ ہے کہ بیس سال بعد ہم لوگ سعودی عرب کے ساتھ عید منانے جا رہے ہیں بیس سال پہلے ایسے ہوا تھا اس کے بعد بیس سال بعد یہ ہوا ہے اور یہ پہلی مرتبہ ہسٹری میں ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہے کہ پنجاب اور سندھ یعنی کہ کراچی سے اور پنجاب سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ جناب وہ حکومتی فیصلے کے خلاف ہے آپ لوگ عید سیلیبریٹ کریں جو حقائق تھے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیئے ہیں میں بھی آپ کو ان سے اختلاف ہو میں بھی آپ ان کے ساتھ متفق ہو بارال یہ جو چاند کا معاملہ ہے انتہائی کانٹروورشل تھا اس سے پہلے جب تک مفتی منیبور رحمان صاحب لاکھ اختلافات ان سے ہوں گے میڈیا والوں کو بہت سارے لوگوں کو ہو سکتے مجھے بھی ذاتی طور پر ہو سکتے لیکن ان کی سرپرستی میں رویت حلال کمیٹی کے فیصلے کو ہر جگہ پر تسلیم کیا گیا سوائے مفتی پپلزی صاحب وہاں پر تسلیم نہیں کرتے تھے جو کہ ایک بڑی کامیابی تھی اور اس لیے اب لوگ کہہ رہے کہ تیری یاد آئی تیری جانے کے بعد لوگوں نے تصویریں پوسٹ کی یہ سوشل میڈیا پر مفتی منیبور رحمان کی کہ بھائی آپ کا واقعی فیصلہ ہوتا تھا بے شک لیٹ ہوتا تھا بہت دھیمے انزاز میں وہ بات کرتے تھے بہت آرام تسلی کے ساتھ بات کرتے تھے لیکن ان کا فیصلہ جو تھا وہ وزن رکھتا تھا اور اس کو سب لوگ تسلیم کرتے تھے مولانا عبدالخبیر عزاز صاحب جو کہ رویت حلال کمیٹی کے چیئرمن بنے ہیں ان کی نسبت اگر دیکھا جائے تو ان کے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا گیا جس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کا جو انفلوینس ہے یا کم ہے یا یہ اس طرح سے اس کمیٹی کو نہیں چلا سکے جس طرح سے مفتی منیبور رحمان صاحب چلا رہے تھے تو پاکستان کے اندر نہیں بلکہ دنیا کے اندر اصول ہے جو چلا جاتا ہے پھر ہم لوگ اس کی قدر کرتے ہیں جب تک ہوتا ہے پھر ہم ان کو مختلف باتیں سناتے ہیں مفتی منیبور رحمان شاید ہوتے تو آج پاکستان بھر کے اندر متفقہ طور پر ایک دن ہی عید منائی جاتی چاہے انتیس روزے ہوتے یا تیس روزے ہوتے لیکن وہ نہیں ہے تو آپ لوگ معاملات آپ کے سامنے ہیں اور اس کے ساتھ اگر ہم سائنس کو کمپیر کریں تو سائنس اور ٹکنالوجی کے جو سابق وزیر ہے فواد چودری وہ تو کھل مکلہ اختراف کر رہے کہ جناب یہ غلط ہے چودہ مئی کو ہی عید ہونی ہے البتہ آج عید ہے اور آپ لوگ سیلیبریٹ کریں میری طرف سے آخر میں ایک متوہ پھر سے عید الفطر آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو پاکستان ہمیشہ زندہ بات